تو ایف والی ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ اگر ہمیں منجمنٹ کے درستے انسٹرکشن ہے کہ وہ تمام اپلائیز جن کی ریٹنگ 7 سے زیادہ آئی ہے تو ہم ان کو 15% انکرمنٹ دیں گے اور وہ تمام اپلائیز جن کی 7 سے کم پرفورمس اپریزل آئی ہے تو ہم ان تمام اپلائیز کو 10% انکرمنٹ دیں گے تو ہم لوگوں نے بہ آسانی پھر فرمولا لگایا اور فرمولا یہی تھا کہ اگر پریزل 7 سے زیادہ ہے تو 15% ادروائز 10% ہم نے یہاں پہ آکے ماوس سے لیوٹ اپل کلک کیا تھا اور ہمیں تمام اپلائیز کا معلوم ہو گئے تھا کہ کس اپلائیز کی کتنی انکرمنٹ پرسنٹیج بنتی ہے لیکن جب ہم لوگوں نے ایگریمنٹ دیکھے تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو ہمارے فول ٹائم اپلائیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے کہ ہم ان تمام اپلائیز کو جو فول ٹائم ہے ان کی جو مرضی پرفارمنٹ ریٹنگ ہے ہم ان کو 15% انکرمنٹ دیں گے in any case پیشک ان کی پرفارمنٹ پرسنٹ 5 ہے 6 ہے 7 ہے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کونٹرٹ ہے سو ہو گا ہے تو منی میں نگا کے دیکھیں اب ہمارا کونٹرٹ فول ٹائم والوں کے ساتھ تو اس طرح سے ہے کہ ہم نے ان کو ان کو 15% انکرمنٹ دینے ہیں تو آپ ایسے کریں ہمیں ایک برکی بنائے جس کے اندر فول ٹائم جتنے بھی اپلائیز ہیں ان تمام کو 15% انکرمنٹ ملے اور فول ٹائم کے علاوہ جو اپلائیز ہیں ان کو ریٹنگ کی بیسے سے ملے ان کو یہ نہیں کہ ان کو 10% ملے ان کو ملے ریٹنگ کی بیسے پر اب آپ کے لیے تھوڑا سا difficult ہو گیا ہے اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ one by one sort کریں اچھا جی یہ فول ٹائم کون سا ہے اچھا جی یہ فول ٹائم ہے اچھا ٹھیک ہے جی اب یہ فول ٹائم ہے تو اس کو تو اب ملنا ہی ملنا ہے بیشے دیکھیں اس کے 5 ریٹنگ ہے تو اس طرح اگر آپ منولی کرنا شروع کریں کہ جی اچھا یہ فول ٹائم ہے بیشے کسی ریٹ ٹائم نہیں ہے اور اس کی ریٹنگ سے ہوا سے کم ہے اس کو 10% ملے گا یہ فول ٹائم ہے لیکن اس کی ریٹنگ کم ہے تو بیشے کم ہے لیکن ہے فول ٹائم تو اس کو 15% نہیں ملے گا اگر آپ یوں سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کا اچھا خاصا ٹائم لے لے گا لیکن اگر آپ کو کمپاؤنڈ اف فنکشن آتا ہے مطلب کہ اگر آپ کو اف کے اندر اور فارمولا لگانا آتا ہے مطلب اف کے اندر مزید اور کی مدد سے کنڈیشن لگانے آتی ہے اور یہاں پہ میں نے وہی کام کیا کہ اس اس کے پر کنڈیشن لگائی کہ اگر پرفومنس اپریزن سیون سے زیادہ ہے یا سٹیٹس فول ٹائم ہے تو ففٹین پرسنٹ ادر وائز ٹین پرسنٹ اور میں نے جب یہ فارمولا لگایا اس کو ورڈبل کلک کیا تو یہ تمام سیلز پر اور یہ میرے پاس آلموسٹ سیون ففٹین اپلائز ہیں تمام کیسز میں اپلائے ہو چکا ہے جس لیک آپ دیکھیں کہ یہ اب فول ٹائم ایک اپلائے ہے مدصر خان حالانکہ اس کی ریٹنگ فائیو ہے لیکن سیل اس کو اگریمنٹ کتنا پرس رہا ہے ففٹین پرسنٹ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ فول ٹائم اپلائی ہے وہ سازمارہ کونٹریٹ فول ٹائم کا سائن ہوا ہوئے اور ان اینی کےس جو مردی پرفومنس اپریز ہے لو فول ٹائم اپلائز گی ہم ان کو ففٹین پرسنٹ دیں گے اب میں ون ون کرتا تو ہی میرا اچھا خاصہ ٹائم لگ جاتا لیکن بائی یوزنگ کمپاؤنڈ اف اور اف کے اندر جب میں نے اور کا فنکشن لگایا تو بہ آثانی یہ کام ہو گیا اچھا اس میں سے ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد مینجمنٹ چینج ہوئی اب جو نیو مینجمنٹ آئی تو اس نے کہا کیا رہی ہے ہم لوگوں نے بہت ہی لینئٹ پولیسی رکھی ہوئی ہے جبکہ مارکیٹ میں ایسے پولیسی نہیں چل رہی تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم صرف جو انکرمنٹ دیں گے ففٹین پرسنٹ وہ دیں گے فول ٹائم کو اور باقی کسی بھی کیٹیگری والے کو جو مرضی پرفومنس اپریزل آئے ہم اس کو ٹین پرسنٹ دیں گے اور فول ٹائم کو بھی ہم تب انکرمنٹ ففٹ پرسنٹ دیں گے اگر فول ٹائم ہو وہ اور ساتھ کا پرفومنس اپریزل سیون سے زیادہ ہو کافی تف پولیسی ہے ایک تو بندہ فول ٹائم بھی ہونا چاہیے اور سیکنڈی اس کی پرفومنس اپریزل ریٹنگ سیون سے زیادہ ہونے چاہیے تب اس کو ففٹین پرسنٹ ملے گا اور فول ٹائم کے لابے جتنے بھی امپلائز ہیں جس طرح کے سٹیٹس کے بھی امپلائز ہیں چاہے جو بھی پرفومنس اپریزل ہے ان کو ہم دیں گے ٹین پرسنٹ تو میں نے یہاں پ کے لیے تمام سڑھ ساتھ سو امپلائز پر اپلائے ہو گیا اب دیکھ ساتھ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ نمبر پر اپلائے ہے اس کی ریٹنگ نائن ہے لیکن یہ ہاف ٹائم اپلائے ہے لیکن اپلائے کونس ہے ہاف ٹائم اس لیے تو کتنا انکریمنٹ ملا ٹین پرسنٹ اب یہ تمام اپلائے ہوتا کیسا ہے تو ہم یہ سیکھتے ہیں میرا نام ہے جیتالہا ممود اور آج ہم لوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن کو سیکھنے لگے ہیں that is کمپاؤنڈن اگر آپ کو مینجمنٹ کی طرف سے ایک سے زیادہ کریٹیریا دیا گیا ہے اور وہ دونوں سیچویشن ہوتی ہیں یا تو کریٹیریا جو آپ کو دیا گیا ہے وہ لینیٹ کریٹیریا ہے یا اگر آپ کو کریٹیریا دیا گیا ہے وہ بہت ایک سٹک کے سامن کریٹیریا ہے کہ یہ چیز بھی ہونے چاہیے اور یہ چیز بھی ہونے چاہیے تو اس کا مطلب ہے ان جہاں پر دونوں چیزیں ہونے چاہیے وہاں پر ہے ان جہاں پر ہے کہ چلو اگر یہ ہے تو تب بھی ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے تب بھی ٹھ ہے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب کمپاؤنڈ اس کیسے ہوتا تو وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کریٹیری یہ ہے کہ فول ٹائم کو تو ہم نے in any case 15% increment دینا ہی دینا ہے اور فول ٹائم کے علاوہ جتنے بھی status کے implies ہیں فول ٹائم کے علاوہ ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کا جو پر homosuppressal ہے وہ 7 سے زیادہ ہے کے نہیں ہے اگر 7 سے زیادہ ہے تب ہم ان کو 15% دیں گے otherwise 10% تو as equal to i if bracket کو کیا جی میں نے open اب اس کے اندر وہ logical test پوچھ رہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے or اور bracket کو میں نے دوبارہ کیا جی open اب وہ میرے سے پوچھ رہے کہ logical logic ہے کیا پہلی logic کیا آپ کی تو پہلی logic میری یہ ہے کہ اگر status جو ہے وہ ہمارا as equal to full time ہے f u ll t i m a اور formula کے اندر جب بھی آپ کو یہ بھی texture value لکھتے تو آپ کو double comma start اور end میں ڈالنا پڑتا ہے تو میں نے پہلے logic دے دی ڈالنا پڑتا ہے اگر اپریزل گریٹر ہے اگر اپریزل گریٹر ہے 7 سے اب میں نے bracket کو کر دیا جی close کیونکہ میں نے اور کی logic دے دیا اور کی logic میں نے کیا دیا ہے یا تو imply full time ہونا چاہیے یا اس کی rating 7 سے زیادہ ہونی چاہیے یا وہ full time ہو تب بھی اس کو 15% یا اس کی rating 7 سے زیادہ ہو تو کیا ہم کرنے جا رہے ہیں coma تب ہم دیں گے اس کو 15% اور میں نے double comma سے دالا کیونکہ جب بھی ہم formula کے اندر کوئی بھی value text لکھتے ہیں تو double comma start میں اور end میں ہم لازمی دالتے ہیں یہ excel کا rule ہے تو بیکھیں جی basically کیا ہوا logic کیا ہوئی if اگر یا تو imply full time ہونا چاہیے یا اس کی performance appraisal 7 سے زیادہ ہونے چاہیے یا basic full time ہو تو بھی 15% اگر full time ہے تو بھی 15% اور اگر اس کی rating 7 سے زیادہ ہے چاہے status کچھ بھی ہو تب بھی 15% اگر اگر وہ نہ full time ہے نہ اس کی rating 7 سے زیادہ ہے تب اس کو ہم increment دیں گے جی 10% میں نے bracket ہو کیا جی close تو یہ ہم اپنا criteria لگا چکے ہیں اب میں یہاں پہ آکے mouse سے left double click کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس case کے اندر imply full time نہیں half time ہے لیکن اس کی rating 7 سے زیادہ ہے تو اس لئے اس کو کتنا increment ملا 15% same اگر ہماری management کی طرف سے ہمیں یہ instruction ہے کہ new management آئی اور اس نے کہا کہ یہ last policy ہے یہ market کے ساتھ سے نہیں ہے یہ بہت زیادہ lenient ہے جبکہ policy یوں ہونے چاہیے کہ ایک تو ہم صرف increment 15% دیں گے اپنے اور full time implies کو وہ بھی ان implies وہ بھی ان full time implies کو جن کی performance appraisal 7 سے زیادہ ہے اور full time کے علاوہ ہمارے جس مرضی category کے status کے implies ہیں ہم ان کو صرف 10% دیں گے چاہے ان کا appraisal جو مرضی ہے اب formula اس طرح سے apply ہوگا کہ ہم formula start کریں گے as equal to if اگر logic کے اندر ہم لکھیں گے a and d bracket کو میں کروں گا جی open اب میری first logic یہ ہے کہ ایک تو imply ہونا چاہیے as equal to f u double l ti full time اور جب میں نے formula کے اندر کوئی بھی text value لکھنے تو double comma start میں double comma end میں comma ایک تو imply full time ہونا چاہیے اور دوسری condition یہ ہے کہ اس کی performance appraisal ہے جو کہ basically یہاں پہ لکھیا آ رہی ہے j2 کے اندر وہ ہونی چاہیے greater than 7 bracket کو کیا جو میں نے close اگر imply comma اگر imply full time بھی ہے اور present 7 سے زیادہ بھی ہے اگر imply full time بھی ہے اور present 7 سے زیادہ ہے تو اس کو دو 15% اگر نہ وہ full time ہے اور نہ اس کی rating 7 سے زیادہ نہیں ہے فول time بھی ہو ساتھ سے زیادہ rating ہو تو اس کو 15% ملے گا otherwise اس کے علاوہ جو بھی implies ہیں جن کی rating ایک سے ساتھ سے کم بھی ہے اور جو جن کی rating پیچھے ساتھ سے زیادہ ہے لیکن full time نہیں ہے تو ان کو ہم لوگ کتنا دیں گے جی increment ان کو ہم دیں گے جی صرف 10% میں کرو کیا جی میں نے close اور مجھے معلوم ہوگا کہ جی یہ جو imply ہے دیکھیں جی اس کی performance appraisal 10 ہے اور یہ full time ہے تو اس لئے اس کی increment بن گی 15% میں فرمولا کو drag کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں ماؤس سے left double click کروں گا آپ دیکھیں دیکھیں performance appraisal 9 لیکن implied status half time although اس کی rating 9 ہے لیکن status half time 7 سے زیادہ سے زیادہ بھی ہونے چاہیے اگر یہ دیکھیں میں کام manually کرنا شروع کرتا تو یہ میرا اچھا خاصا time لگ جانا تھا سیم اگر آپ دیکھیں یہ imply full time ہے ہے full time لیکن اس کی rating 7 یا 7 سے کم ہے اس وجہ سے اس کا increment کتنا منتا ہے 10% although یہ full time ہے لیکن اس کی rating 7 یا 7 سے کم ہے اس لئے اس کا increment ہے 10 اب دیکھیں اور کے case میں کیا تھا اور کے case میں یہ تھا کہ بہت linear تھا یا تو وہ full time imply ہو یا اس کی rating ساتھ سے زیادہ ہو تو دیکھیں ادھر اس case میں یہ imply full time ہے although اس کی rating 7 سے کم ہے لیکن still اس کو کتنا increment ملا تھا اور کے case میں اور کے case میں ملا تھا 15 اور end کے case میں ملا ہے جی 10 اور اور end میں فرق ہی ہوتا ہے اور کا مظلہ ہوتا ہے کہ چاہے یہ condition fulfill ہو جائے یا چاہے وہ والی condition fulfill ہو جائے لیکن end میں ہے کہ یہ condition بھی fulfill ہو اور یہ والی condition بھی fulfill ہو تب اس کو true والی value alert ہو same اگر آپ یہی formula apply کرنا جاتے ہیں discount policy پہ یا کسی بھی اور data پہ جو آپ کی آپ کے scenario کے ساب سے ہے just like management کی طرف سے یہ instruction ہے کہ وہ تمام customers جن کا bill کی amount 3 lakh سے زیادہ ہاتی ہے ہم ان کو 5% discount دیں گے تو یہ بہت سانی if کے formula سے ہم یہاں پہ if کا formula لگائیں گے کہ اگر 3 lakh سے زیادہ bill کی amount ہے تو 5% discount otherwise 0% discount پھر میں formula کو drag کر دوں گا تو automatically میں پسہ چل جائے گا کہ وہ کون کون سے cases ہیں جس میں کسمر کا bill کی amount 3 lakh سے کم تھی اور 3 lakh سے زیادہ تھی تو ہم نے اس کو 5% discount دے اس کی bill amount کے اوپر لیکن جب management نے policy review کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ ہمارے پرانے customers بھی ہیں اور کچھ ایسے customers جو کہ ہمارے بڑے عرصہ سے چال رہی ہیں اور جن کے receivable balance بڑے اچھے ہوتی ہیں ملوہ ہمیں timely basis پر pay کرتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ایسے customers کو بھی ہم یہی condition رکھیں گے وہ 3 lakh سے زیادہ کی قبل کریں گے تو ہم ان کو 5% discount دیں گے تو ہم بہتر ہے کہ 10% لیکن اگر ایک customer ہے وہ bill 3 lakhہ نہیں کر رہا لیکن اس کی receivable کی amount 5 lakh سے کم ہے تب ہم اس کو 10% discount دیں گے تو یہ دیکھیں بڑا لینیٹسا سا policy ہے کہ یا تو وہ 3 lakh سے زیادہ قبل کر رہا ہو یا اس کی receivable کی amount 10 ہو تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر اور کا فرمولا یوز کریں گے یا تو 3 lakh سے زیادہ ہو bill کی amount یا receivable کی value 5 lakh سے کم ہو تو 10% otherwise 0% اور میں نے فرمولا لگا کیا فرمولا کو drag کیا دیکھیں جی اس کیس میں bill کی amount بھی کم ہے receivable کی amount بھی زیادہ ہے جب نئی management آئی تو اس نے کہا کہ نہیں یہ جو بڑی لینڈ policy ہے ایسے میں بڑنکسان ہو رہا ہے میں اچھی خاصی amount discount دینی پڑھ رہی ہے تو زیادہ بہتری ہے کہ ہم یوں کریں گے کہ وہ customer جو bill بھی 3 lakh سے زیادہ کر رہے ہوں اور جن کا receivable 5 lakh سے کام ہو ملکہ کافی دیکھیں ایک strict قسمی policy ہے 5 lakh سے receivable بھی کام ہونا چاہیے اور bill بھی 3 lakh سے زیادہ ہونا چاہیے تب ہم ان کو 10% دیں گے ڈسکاؤنٹ otherwise کوئی بھی customer ہے وہ bill چاہے 8 lakh کر رہا ہے لیکن اگر اسے receivable کی amount زیادہ ہے تو ہم اس کا discount نہیں دیں گے same اگر ایک receivable ہے جس کا receivable بڑا کام ہے customer ہے لیکن وہ bill تھوڑا کر رہا ہے تب بھی نہیں دیں گے تو ایک تو bill کی amount بھی 3 lakh سے زیادہ ہونے چاہیے اور at the same time receivable کی amount 5 lakh سے کام ہونے چاہیے تو یہ بڑی rigid policy ہے اور rigid policy ہوتی ہے جس میں دونوں conditions fulfilled ہونے ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ if کے اندر and کا function use کرتے ہیں then میں نے یہاں پہ if کے اندر and کا function use کیا یہاں سے mouse کو left double کیلئے کیا تو یہ تمام size پہ apply ہوگیا اب آپ دیکھیں صرف ادھر 10% discount گل ہے کیونکہ bill کی amount بھی 3 lakh سے زیادہ ہے اور receivable کی amount 5 lakh سے کم ہے تو اگر آپ کی linear policy ہے کہ یہ یا وہ تو اس کے لئے اور کا function لیکن اگر digit policy ہے یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے then and function اب یہ apply کیسے ہوئے یہ سیم ویسے ہی apply ہوئے جیسے کہ میں نے increment والے function میں آپ کو سارا perform کر کے دھایا کہ کیسے ہم increment کو اور یا end کی مدد سے apply کر ستے ہیں سیم discount میں بھی ایسا ہی ہوئے کہ میں نے اور اور end کی مدد سے discount کو access کیا ہے تو میں یہ چاہوں گا میں کوئی اس کا بھی سکتا ہوں ویڈیو میں کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود اس کو apply کریں اس لئے یہ جو میری ورکشیٹ ہے میں اس کو link میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو apply کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کو formula apply کرنا آ رہا ہے تاکہ آپ کی practice بھی ہو سکے تاکہ ساتھ ساتھ جب آپ in future کہ currently اگر آپ کو سیم اسی طرح کی اس سے ملتی ہوتی کوئی بھی situation phase کرنی پڑھ رہی ہے تو آپ اس کو بہت آسانی apply کر سکیں اور آپ کا بڑا قیمتی time save ہو سکے اور میرا main purpose بھی یہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں میں نے پانچے سال لگا کے سکھی ہیں اور جس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا میری team کو فائدہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو بھی فائدہ ہو سکے بہت بہت شکریہ